ہم لوگ بچارے کمس پوچھ کرنے کے لئے جا رہی ہیں آج جو میری بیٹی بہت پیاری پیاند لائے رہی ہیں موسم جانے وہ تو بہت زیادہ فش گوار مسان ہے یہی مرد کا جو ہے نا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے یہاں سے چنے کا تو بس چل کے سبزی لیتے ہیں لیکھتے ہیں آج کیا سبزی لیتے ہیں تو بھر اس کے پاس چلیں یہاں پر جو ہے نا مارا گھر میں آئی ہے ایک کام والی نیو ہاسی نہیں نہیں بہی میری بیٹی ہے یہ جو ہے نا سب بچے آئے سکول سے پڑھ کے تو انہوں نے جو ہے نا بنانا کھایا تو چھل کے روم میں پھینک دے تو میری بیٹی جھاڑو لگا لی ہے میرے سمیرہ نے لگا لیا لیکن اب یہ پھر سے شروع ہو گئی ہے آج جو ہے نا میری حیرت جو ہے نا انتہا تک پہنچی ہے یہ میں نے آلو لیے دو ٹماتر لیے یہ دھمیا پیاس اور یہ کچھ لیے تو کہ وہ کہتا ہے دو سو میں نے کہا دو سو کس چیز کا تو کہتا ہے بہن مہنگائی ہو گئی ہے یہ والے جو ہے نا اس نے مجھے تیس روپے کے دیئے صرف یہ والے یہ جو فری میں ویسے پہلے ڈال کے دیتے تھے سبزی لے تو سو کے آلو دیئے چالیس کے ٹماتر دیئے تیس کا یہ دیئے بس یہ سارا کچھ تو اس نے اس سے دو سو روپے لیے یہ دیکھیں یہ مہنگائی کا حال ہے مہنگائی کتنی ہوتی جا رہی ہے آج جو ہے نا ہم لوگ بنائیں گے آلو زیرے والے تو دھنیا وغیرہ لے لیے ٹماتر ویسے لیے ہم ان کا کل کے لیے کچھ بنا لیں گے تو آج زیرے والے آلو بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کب بناتے ہیں ابھی تو فیلحال چائے بناتی ہوں کیونکہ پھر ساس آئی ہے تو چائے پیتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھیں چائے بنا رہے ہیں تو پھر ساتھ میں یہ بھی کھاتے ہیں بچوں کو بھی دیتے ہیں تو چائے میری ریٹی ہو جائے گی تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کے کل کر دیا چائے میں نے اپنے لیے کم ڈالیا کیونکہ میں نے بھی تھوڑ دیر پہلے پیتی ناشتے سے بات تو ابھی میرا دل نہیں کر رہا تھا لیکن میں بس بھی بنایت میں ساتھ میں سب کو جوائن کروں گی تھوڑی سی پیلوں گی لیکن چلتے ہیں یہ نہ کہ چائے تھنڈی ہو جائے یہاں پہ جوائنہ پیاس کچھ زیادہ ہی لال ہو چکے تو اس کے اندر میں تماتے ریٹ کرنے لیے کوئی ایک ہی تماتے ریٹ ساتھ میں لیسا ندرک اور ہری مچھی ہے تو اب میں اس کے اندر دالوں گی ایک ٹیول پھول ریٹ چیلی تھوڑی سی ہلڈی تھوڑا سا نمک یہ چیزیں ڈالتی اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس بھی تھوڑی سی چکر میں نے کل جو تھوڑی سی بچا لیتی تینچر ووٹی اور میں نے اس میں ہلکا سا زیرہ ڈالا ہے اور ایک ہری مرچی ڈال کے میں نے آلو کو اور چکر کو ایک ساتھ مرینیٹ کر کے رکھتے تھا میں نے نمک اس میں نہیں ڈالا تھا ابھی بات جیسے ٹماٹر ہو جاتے تو اس میں ہم یہ لوگ ایڈ کریں گے یہ لوگ نے یہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں لوگ بول بول کے چیزیں آگے تو آلو اور چکر کو ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر ہرہ دنیا ایڈ کر کے ہلکی آنچ پین کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ خوشبہ اگر آپ اس میں سکیپ کرنا چاہتے ہیں ٹماٹر تو کر سکتے ہیں لال مرچی بھی اور ہلتی بھی کر کے آپ گرین گرین بنا سکتے ہیں لیکن میں نے کاری ٹماٹر اور یہ ڈالتی چھوڑ دوں گی بھی چھوڑ دوں گی بھی چھوڑ دوں گی بھی چھوڑ دوں گی اپنی پانی میں اور دہی کا پانی اور چکن کا پانی اس میں اگل جائے گی میں پانی وغیرہ نہیں ایڈ کر رہے تو بس اس کو چھوڑ چلاتے رہیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کا آج فائنل لک بھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ ہمارا بیٹھے مرچو کیا ہوا میاں مرچو میاں مرچو میاں مرچو تو بھی جو میری بیسی پی تھی نا اس میں جو تھا نا اس میں ٹماٹر ہلتی اور لال مرچ نہیں تھی صرف پیاز سے اور ہری مرچی کو بھی کوٹ کی اور دھنیا کو بھی اس کو ڈالتا تھا پوری گرین گرین چکن بنی تھی لیکن میں نے ڈالائے کے نا چھوڑ تیز سے چھوڑ کی گرین گرین بھی آپ کو دکھو دکھا ہوا میاں میاں مرچو تھی ان میں نے ہری ماں مرچو و اچھوڑی ہوتی حیر دکھتے ہیں تو آپ شاہے تو آپ اس میں شاہے سکیپ کر سکیتے ہیں کیا ہوا آپ کو سالان کھانے بولو دواؤ 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 میامیٹو بولو میامیٹو 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 موسیقی 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 تو دیکھیں گے کہ کیا کرنے تو بچے میرے تو نہیں جائیں گے سمیرا کا جائے گا تو یہاں پہ جو انرافی رسول ہے وہ اوٹی ہے تو چاہے بھی ہماری کڑھی ہے ہمیں کہا ناشتہ کرنے آج مشین بھی لگائیں تو سمیرا میں مشین لگائیں میں نے جلدی جلدی سے ناشتہ بنا لیا تو بس ناشتہ کرتے اور پھر کپڑوں میں گم ہو جاتے ہیں تو جی چلے آج کے مر جو ویڈیو اسکرائنڈ ہی پہ کرتے امید کرتے ہیں آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے گئے گا اور اچھی لگے تو لائک پر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اس کے علاوہ بھی میں نے جو باتیں کسی لوگوں نے اس کو کافی کھینچا کی یہ ابھی مولانا بن رہی ہے یہ عالمہ بن رہی ہے یہ سب پہ باتیں تو اپنے گھر پہ کیوں نہیں باتیں کرتی کیوں نہیں سن جاتا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں سب کے لیے بول رہی ہوں میں نے کہا سب کے لیے بول رہی کو سنے نہ سنے لیکن جو مرے مطلب دل میں بات تھی وہ میں نے کیا اس کے علاوہ میرا کسی پہ کوئی بھی نہیں ہے ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا حق ہوتی ہے ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے کوئی کسی نہیں سنتا تو یہ میں نے بات کی تھی اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی بات نہیں کیا اس کے بعد مجھ کوئی یہ کیا گیا کہ اس میں کیا کیا جا کہا کہ giggles nay اس کے کہنے پہ میں کسی کے کہنے پہ نہیں بنا رہی اس سے بھی زیادہ زیادہ باتیں ہوتی رہی ہیں میں نے کوئی بھی بات نہیں کی نہ ہی مجھے وہ کچھ کرنا اور اس کے علاوہ بستہ رکھو بہت بہت مبارک ہو اس کے ہندرک کے ہو گئے اور جو ہے اس کے علاوہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے نورمل زندگی ہے گزری ہے گزار رہے ہیں اور جتنا جس کو مل رہے ہیں الحمدللہ سے سب کسی کو ہر کسی کو اپنا عویز کیا ہے کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا انسان یہ نا کسی سے نوالا پہ چھین سکتا ہے لیکن خدا کا لکھا ہوا نصیب نہیں چھین سکتا یہ تو ہمارے ایمان ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمارے لئے لکھا ہے ہمیں وہی مل کے رہے گا کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا تو میری بات تھی کہ سب اپنا اپنا کرتے ہیں تو پلیس نہ کریں ابھی ہماری دو تھی سب کی ٹرولنگ ہو چکی ہے جیسے کالناشین سیسٹر نے بکھا ہے کہ ان سب کی ہو چکی ہے اب بچوں پہ آ رہے ہیں بچوں کی شادیاں ہونی ہیں دعا ایک ہاتھ میں میرے ایک سائر سے دعا کو پکڑا ہے ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو موبائل بھی نیچے کرنے والا تھا تو بچوں کی شادی ہونے والی ہے تو بچوں کا ہی سوچ لیں سب بچوں کے اپنے بڑے رشتے ہیں اگر ہم نہیں سوچیں گے تو اور کون سوچیں گے باہر والے تو نہیں سوچیں گے میں نے یہی بات کی تھی اگر میری بات کسی کو وہ لگی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے میں نے اس کا ساتھ دیا اس کا دیا تو بھئی بات تھی اگر آپ کو بری لگی تو سوڑی اگر کسی کو اچھی لگی تو ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی امید کرتی اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائٹ کے اینڈ کرتی اینڈ کرتی اگر جی امیز وہاں وینڈو میں ممہ اتنی دیر تو آپ کو کوئل لے کے کھڑو تو بس ابھی کپڑے باش کر رہے تو آج یہ پردے وغیرہ بھی اتارے پردوں کی بھی بھلائی ہو رہے ہیں اچھے سے تو جب سے لگائیں اتار کے بھی کسی نے نہیں دی تو آج میں نے خود ہی اتارے میں ان کو بھی دھول لیتے ساتھ ساتھ جو اوپر سے چاد رہ لیتے ہیں